سب سے پہلے تو میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کا اپنے بزرگوں کا اپنی ماں کا اپنے ساتھیوں کا مسلم لیگ نون کے ورکرز کا آپ سب میڈیا کے بہن بھائیوں کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جو اتنی دیر سے دھوپ میں یہاں کھڑے میرے انتظار میں اور پورے پاکستان سے جو مسلم لیگ نون کے ورکرز بھائی بہنیں مائیں بزرگ آج میرے اظہار یک جہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں ہیں ان سب کی میں تہدل سے شکر گزار ہوں اور جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے لا تعداد پیغامات بھیجے مجھے دعائیں مصول ہوئیں مجھے سپورٹ کے میسیجز ملے میں آپ سب کی بہت بہت شکر گزار ہوں یہ سپورٹ اور یہ جو جذبہ ہے یہ جو خلوص ہے یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا آپ سب کا شکریہ میں اپنی بات کر لوں پہلے پلیز اور ابھی میں جی آئی ٹی سے آئی تنگ دو گھنٹے کا سیشکی آئی ہوں جو کچھ انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا جواب دیا اور اپنے والد کے بعد اپنے چچا کے بعد اپنے بھائیوں کی جو دونوں بھائی میرے میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کی پہ در پہ پیشیوں کے بعد آج باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں تھا مجھ پہ پٹیشنر نے جو بھی الزامات لگائے پرائیم منسٹر کے ڈپینڈنٹ ہونے کا یا بینیفیشل اونر ہونے کا وہ کوئی بھی الزام پروف کرنے ہی پائے اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے میں آج پاکستان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک سٹنگ پرائیم منسٹر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اور اس اس انسان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے میں نے آج وہ کرز اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں تھا اور جی آئی ٹی والوں سے میں نے پوچھا جب انہوں نے سب سوال کر لیے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوال کیے اور میں نے یہ کوشش کی کہ جو آپ کے سوال آتے ان کے میں آنسٹی سے جواب دوں مگر ایک سوال اب میرا بھی ہے کیا میں کر سکتی ہوں انہوں نے کہا آپ پوچھے میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا یہ دنیا کی شاید پہلی جی آئی ٹی ہے دنیا میں ہوتا ایسے کہ پہلے الزام لگتا ہے جی آئی ٹی اس کے بعد بنتی ہے یہ پہلی جی آئی ٹی ہے جو پہلے بن گئی ہے اور وہ الزام ڈھونڈ رہی ہے کہ الزام کیا لگائیں ان کے اوپر یہی سوال میرے بھائیوں نے پوچھا تھا ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے وزیراعظم نواز شریف کے لیے اس سے زیادہ فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ الزام لگانے والوں کو ان کے لیے جو الزامات ملے وہ ان کے ذاتی کاروبار سے متعلق تھے ان دہائیوں سے متعلق تھے جن میں وزیراعظم نواز شریف سیاست سے ان کا دور کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا یا وہ زمانہ اطال بلمی کے حوالے سے سوال آتے اس زمانے کے حوالے سے یا پھر میرے دادا مرہوم کے کاروبار کے حوالے سے وہ سوال آتے اور وزیراعظم نواز شریف کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ فخر کی بات ہے کہ دو دفعہ وہ چیف منسٹر رہے تیسری دفعہ وہ وزیراعظم ہیں الزام لگانے کے لیے ان کے پاس ان تینوں ادوار کی ایک بات بھی نہیں ہے انہوں نے جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر چاہے وہ موٹر وے ہو چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہو یا وہ کچھ بھی ہو اس پہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مہور ہے اس پر نواز شریف کی مہور ہے اور ان سب پروجیکٹس میں سے ایک پائی کی کرپشن تو دور کی بات وہ کبھی الزام بھی نہیں لگا سکے تو اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک فیملی کے لیے وزیراعظم کے ایک ملک کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اور رہی بات فیملی بزنس کی تو یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ ساٹھ کی دہائی میں یا ستر کی دہائی میں یا اسی کی دہائی میں فیملی کے جو بھی بزنس تھے جو بھی لین دین تھے اسی کے متعلق سوال گھوم پھر رہے ہیں اور پبلک کا ایک پیسہ سرکاری پیسہ کوئی بھی ایک پیسہ اگر اس میں انوالڈ ہو تو اس کا جواب دینا تو بنتا ہے مگر آپس کے کاروبار کے معاملات ذاتی کاروبار پرائیویٹ ایک کاروبار ایک فیملی کا اس کا نہ سوال پوچھنا بنتا ہے نہ جواب دینا بنتا ہے ایک پیسے کی کرپشن ایک پیسے کی کیک بیک ایک پیسے کی کوئی انوملی ایک پیسے کی کوئی کمیشن کیک بیک منی لانڈرنگ اگر ہے تو سامنے لاؤ لیکن وہ سامنے اس لیے نہیں آسکی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہمارے ذمہ عوام کا کوئی پیسہ پبلک کا کوئی پیسہ واجب الادار نہیں ہے اور جن کے اوپر کیسز عوام کے پیسے کے خرد برد کے ہیں جن کے اوپر کیسز عوام کے پیسے سے لین دے ان کے ہیں انہوں نے کورٹ سے سٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں اور جو ستر اسی سال سے بزنس فیملی ہے وہ اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکتی ہے جو جو بھی ہماری پراپٹیز ہیں ان کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں لیکن مجھے اس بات کا جواب ملے گا کہ جن لوگوں کا سوائے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رکھنے کے سوائے مانگ تانک کے گزارے کے جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رولاؤں گا تو وہ یہ سن لے کہ جھکانے کی اور رولانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی کو یہ طاقت نہیں دی کسی انسان کی وہ حیثیت نہیں ہے کسی انسان کی وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو یا جھکائے یا رولائے اور ہم نے کیونکہ ہم حکمران ہیں حکمران فیملی سے تعلق ہے تو حکمران کا جو اتصاب ہے جو حکمرانی کا اتصاب ہے وہ بہت کڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو ہم تو جواب دے رہے ہیں دے چکے ہیں اور بار بار دے چکے ہیں یہ کوئی پہلا اتصاب نہیں ہے یہ پانچوہ اتصاب ہو رہا ہے ہمارا پانچ مہینے سپریم کورٹ میں کیس چلا اب ستر دن جی آئی ٹی کو ہو گئے تو ہم تو جواب دے رہے ہیں اور یہ تو ایک طرح سے ہماری مدد ہو گئی ہے کہ جو حکمرانی کے حساب سے یا حکمران ہونے کے ناتے جو حساب ہمیں آخرت میں دینا تھا اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا مگر مجھے اس انسان کی دنیا سے بھی خوف آتا ہے اس انسان کی آخرت سے بھی خوف آتا ہے جس نے اپنے اوپر جھوٹ جھوٹوں کے جھوٹے الزامات کے بہتانوں کے جو اس نے بیس کروڑ عوام کے سامنے لگائے ہیں اتنا بوجھ لاد لی اپنے اوپر کہ اس دنیا اگلی دنیا میں تو کیا شاید اس دنیا میں بھی وہ حساب نہ دے سکے ایک منٹ اور یہ پہلی لیکس نہیں ہے جس میں مجھے انوالف کیا گیا پاناما لیکس ایک ڈان لیکس بھی آئی تھی اس میں بھی مجھے انوالف کیا گیا تھا وجہ ایک یہ وجہ یہ ہے باپ کو بیٹی کا نام استعمال کر کے انڈر پریشر لانا سب جانتے ہیں کہ جو بیٹی ہے اسلامی روایات میں مشرقی روایات میں بیٹی والدین کے اور سپیشلی خصوصاً اپنے والد کے دل کا نرم ترین اور حساس ترین حصہ ہوتی ہے اور نرم ترین حصہ اگر وہ والد کے دل میں ہو تو وہ فاطمہ تو زہرہ کی طرح ہوتی ہے اگر وہ علم اٹھا کے میدان میں آ جائے تو وہ بی بی زینب کی طرح ہوتی ہے نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ بیٹیوں کو انوالف کر کے اور اس طرح سے وہ وزیراعظم نواز شریف کو کسی امتحان سے دوچار کریں گے تو وہ سن لیں کہ میں وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی ہوں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے مجھے یہ ترغیب دی کہ جھوٹ کے آگے ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا مگر یہ لوگ یہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے جن کو بیٹیوں کی قدر نہیں ہے جن کو بیٹیوں کی تقریم کا پتہ نہیں ہے جن کو خاندانی اقدار کا پتہ نہیں ہے شاید وہ یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں سکیں گے مگر آج میں پاکستان کی ہر اس بیٹی سے مخاطب ہوں جو اپنے والد سے محبت کرتی ہے اور ہر اس والد سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے کہ بیٹیاں اگر نواز شریف کی بیٹی کو آپ اس لیے نشانہ بنائیں گے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو وہ اس کا جواب اس لیے دے گی وہ واپس لڑے گی اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور اگر کسی کا یہ زوم ہے کہ ہمیں تو حاضر ہونا تھا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو ہمارے پاس بھی بہت راستے تھے ہم بھی ٹیکنیکیلٹیز کا سہارہ لے کر ایمیونٹی کا سہارہ لے کر جو وزیراعظم نواز شریف کو ایز وزیراعظم ایویلیبل تھی ہم بھی اقتدار کے ایوانوں میں چھپ سکتے تھے ہم بھی کمر درد کا بہانہ بنا کے گاڑی کو ہسپتال کی طرف موڑ سکتے تھے ہم بھی عدالتوں سے ایپس کانڈر ہو کے نتیہ گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا کے چھپ سکتے تھے ہم بھی یہ کر سکتے تھے مگر ہم نے حساب دیا اور اب دے رہے ہیں تین نسلوں کا حساب دیا اور بار بار دیا اور یہ یاد رکھو کہ آئین اور قانون کی حفاظت اور پاسداری کہ بدلے میں نواز شریف نے جو جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمگوں کی طرح دو ہزار اٹھارہ میں عوام کے پاس جائے گا اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے اور سازشیں بھی نواز شریف کے خلاف اس لیے ہوتی ہیں کہ سازش کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ محبِ وطر انسان ہے وہ سازش جھیل جائے گا وہ برداشت کر جائے گا مگر وہ وطن کی خاطر زبان نہیں کھولے گا وہ وطن کی خاطر چپ ساد کے رہے گا مگر میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں سیاسی مخالفین کو اور سازشیں جس طرح کی وہ کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عوام اس کی طاقت ہے نواز شریف کی اور عوام کو اتنا اعتبار ہے لیڈر بھی ہوتے ہیں سیاستدان تو یہاں بہت ہیں مگر نواز شریف ایک واحد لیڈر ہے جس پہ قوم اعتبار کرتی ہے اور جس کا لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ وہ خود جھکے گا نہ وہ اپنے ووٹ کو جھکنے دے گا اور وہ آئین اور قانون اور سویلین بالا دستی کیلئے کھڑا ہے کھڑا رہے گا اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی قدم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں اب میرے کچھ سوال بنتے ہیں اور وہ یہ سوال ہیں کہ پینیما لیکس کے اندر چار سو پانسو خاندانوں کے اور بھی نام آئے اور اس سے زیادہ مزکہ خیز اور بات کیا ہوگی کہ جنہوں نے پینیما لیکس کے اوپر ہم پہ مقدمے کر رکھیں آف شور کمپنیز کے مقدمہ کرنے والوں کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں مگر کیونکہ پینیما لیکس میں نام نہیں ہے تو وہ ان کی آف شور کمپنیز حلال ہیں باقیوں کی حرام ہیں اور پینیما لیکس کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا ایک ہی خاندان کا کتنا اعتصاب کرو گے تین نسلوں کا اعتصاب تو ہو گیا دادا کی قبر سے لے کے وزیراعظم کی زمانہ اطال بلمی سے لے کے ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے چہباز شریف سے لے کے حسین نواز حسن نواز مریم نواز اب ہمارے بچے ایک فیملی کا کتنا اعتصاب کرو گے چھے مہینے سپریم کورٹ کا کیس چلا کچھ نہیں نکلا ستر دن کی جی آئی ٹی اے آج مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ جی آئی ٹی لگا کر الزام دھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے منی ٹریل بہت پہلے کی دے دی ہوئی ہے ایک منتر بیچ میں ایک سیکنڈ میں نے ابھی بات ختم نہیں کی میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو گے تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا جب جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ الحمدللہ واپس آیا اور وہ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا اب اگر اس کے خلاف سازش کی باز نہیں آئے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا پانچویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا روک ستکے ہو تو روک لو روک لو نواز شریف کو ورنہ روک لو نواز شریف کو ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا روک لو نواز شریف کو ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے روک لو نواز شریف کو ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی روک لو نواز شریف کو ورنہ سڑکوں کے جال بچ جائیں گے روک لو نواز شریف کو ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا روک لو نواز شریف کو ورنہ وہ دو اٹھارہ کا الیکشن جیت جائے گا شکریہ مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی دو گھنٹے کا سیشن اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس وقت حسین نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی میں ایک بات جہنا آپ سب کو باور کرا دونے چاہتا ہوں کہ منی ٹریل کا اگر آپ نے کو بات کرنی ہے منی ٹریل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس شخص سے بات کیجئے کہ پاکستان میں ایسٹ ہے اس کے نام اور اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے اگر آپ نے نواز شریف کی منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو نہ صرف ہم دے چکے ہیں بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی احساسے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا اس کے بعد آپ بات کریں تو منی ٹریل کے بارے میں حسین نواز نے جواب دیا لیکن صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیئے